اسلام علیکم دوستو چینل ہیل ٹیپس میکزین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو موجودہ دور میں کتے اور بلیوں کا شوق زیادہ تر افراد میں دیکھا جا سکتا ہے مگر یہ لوگ اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ ان کے لاغ میں موجود خطرناک بیکٹیریا ان کے لیے کس حد تک خطرناک ثابت ہو سکتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اس بیکٹیریا اور اس کے منفی اثرات کے بارے میں بتاؤں گا کتے اور بلی کے لاغ میں موجود کیپنوس ہائٹو فیگا نایاب لیکن حلاقت خیز بیکٹیریا ہے جو کہ گزشتہ ماہ امریکہ میں دو فراد کی جان لے چکا ہے بین الاقوامی خبرسان ادارے کے مطابق گزشتہ ماہ 58 سالہ امریکن شخص شیرمن لارسن اپنے پالتو کتے کے کٹنے کی وجہ سے انتقال کر گئے تھے اسی طرح 48 سالہ خاتون کو پالتو بلی نے ہاتھ پر کٹ لیا تھا اور چند دنوں بعد وہ چل بسی دونوں افراد کا پوسٹ ماتم کیا گیا تو انکشاف ہوا کہ موت کی وجہ غیر معمولی اور منفرد ہے دونوں کے خون میں کیپنو سائٹو فیگا نامی بیکٹیریا موجود تھا جو اب دنیا میں نایاب ہے اور عمومی طور پر کتے اور بلی کے لاب میں پایا جاتا ہے قبل عزیخ خیال کیا جاتا تھا کہ کتے اور بلی میں پایا جانے والا یہ بیکٹیریا کیپنو سائٹو فیگا انسان کو بیمار اور لاغر تو کر سکتا ہے لیکن یہ ہلاکت خیز نہیں تہم امریکہ میں دو افراد کی موت نے سابق نظریات کو غلط ثابت کر دیا سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ کیپنو سائٹو فیگا کمزور قوت مدافعات والے افراد کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے تو میرے دوستو آپ کتے اور بلیوں کا شوق ضرور رکھ سکتے ہیں لیکن آپ کو یہی بات دی مد نظر رکھنی ہوگی کہ ان میں موجود خطرناک بیکٹیریا کس حد تک ہمارے لیے جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے تو دوستو آج کی یہ ویڈیو ہماری چھوٹی سی کاوش تھی میری تمام نئے آنے والے مہمانوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ صحت سے جڑی اس طرح کی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک مہنچیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کسی ضرورت مند کا فیدہ ہو سکے اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ